بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی میری جو ویڈیو ہے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری جو ویڈیو ہے تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جو بہت ہی اچھے ہیں اور جن کے کلرز بہت اچھے ہیں اور میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آیا یہ ڈرائے ہیں یا میٹھ ہیں میٹھ ہیں ڈرائے ہیں یا آئیلی ہیں تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہم لوگ جب لپلوزز خریدتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمیں کس طرح کے جو ہے تو لپلوزز کلرز لینے چاہیے یا کس کمپنی کے لینے چاہیے تو ہمیں کلر نہیں ہوتا جب ہم اس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح اور غلط چیز کی پہچان ہو جاتی ہے کہ آئے مجھے یہ چیز لینی چاہیے یا وہ لینی چاہیے تو ہر چیز کے لیے ایک ریسرچ جو ہے اس کو ڈھونڈنا اس کو پڑھنا اس کے بارے میں معلومات کرنا جو ہے تو بہت ضروری چیز ہے اور یہ ہمارے کام بہت آتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری سٹڈی ہوتی ہے ہم ریسرچ کر لیتے ہیں تو ہمارا بہت سارا پیسہ بچ بھی جاتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں گی کہ ہمیں کون سے کلرز لینے چاہیے ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ ہمیں کس طرح کے کلرز لینے چاہیے کس کمپنی کو سیلیکٹ کرنا چاہیے تو چلے شروع کرتے ہیں یہ جو یہ فائف لپ کلوزز کلرز اور کمپنیز یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ ان کے کلرز بھی اچھے ہیں اور کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے اور ریزنیبل بھی ہے تو ہمیں ایسی چیز کا جو ہے تو سیلیکشن کر لینا چاہیے جو اچھی بھی ہو ریزنیبل بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالیٹی بھی اچھی ہو تو چلے شروع کرتے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ فرس جو ہے تو لپ کلوز کلر شیئر کرتی ہوں یہ ہمارا لپ کلوز ہے اس کا نام آپ لوگ دیکھ لیں اس کا نام ہے کلیزونا کلیزونا کمپنی ہے اور ڈیوٹی 24 آرز میٹ لپ کلوز اور آپ لوگ یہ چیز بھی دیکھ لیں کھیں ہمارے لپ کلوز ہمارے لپ کلوز ہمارے لپس جو ہوتے ہیں ان کو خراب نہیں کرتی لپس کے لئے جو ضروری چیزیں ہیں ویٹمین ای ہے اے ہیں اور سی ہے تو یہ لپس کے لئے بہت ضروری چیزیں ہیں جو پھر لپس جو ہوتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے پنکش رہتا ہے ڈرائے نہیں ہوتے مطلب بہت ساری لپ کلوز ایسی ہوتی ہیں جو ہم لگا لیتے ہیں لیکن اس سے ہمارے ہونٹ جو ہے تو وہ پھٹ جاتے ہیں تو اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے یہ لیزونا کمپنی ہے اور اس میں ویٹمین اے ہے ویٹمین اے ہے ویٹمین سی ہے تو اب چھلتے ہیں اس کے نمبر کی طرف نمبر جو ہے یہ فائیو ڈیبل ٹو فائیو ڈیبل ٹو اس کا نمبر ہے پروڈکٹس کی سب سے اچھی بات کیا ہوتی ہے اور مجھے جو اچھی لگتی ہے تو وہ ہے ایکسپائری ڈیٹ جس پروڈکٹ پر ایکسپائری ڈیٹ مینشن ہو تو وہ پروڈکٹس بہت اچھے ہوتے ہیں آپ لوگ ضرور چیک کیا کریں ایکسپائری ڈیٹ کو کہ یہ ایکسپائر ہوا ہے کہ نہیں ہے اور کی دفعہ ہم چیزیں لے لیتے لیکن بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایکسپائر ہوئی ہیں تو پڑھنا بہت ضروری چیز ہے آپ لوگ پڑھا کریں اچھا تو 522 اس کا نمبر ہے اور نود کلر میں ہے بہت ہی پیارا کلر ہے بہت ہی اچھا کلر ہے میں آپ لوگ کو سوچز بھی دکھاؤں گی ان تمام کلرز کے تو یہ تھا کلیزونا کا 522 نمبر ہے اس کا اور چلے دوسرا ہم اٹھاتے ہیں تو یہ جو لپ گلوز ہے اس کے لئے تو ہمیں الگ سے ویڈیو بنا لینے چاہیے کیونکہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ بیسٹ ہے اور یہ جو ہے یہ ورث بائنگ ہے ہر ایک روپیا ہر ایک پینی جو ہے وہ ہمارا ورث بائنگ ہے تو یہ ہے مسررت مسوہ کا یہ مسررت مسوہ کا لپ گلوز ہے مسررت مسوہ کو کوئی کون نہیں جانتا پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی میک اپ کے لئے بہت زیادہ مشہور پرسنیلٹی ہے جو بہت اچھی ہے اور سوشل ورک بھی بہت زیادہ کرتی ہے تو یہ ان کا پروڈکٹ ہے ان کے پروڈکٹ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ ایکسپینسف ہوتے ہیں لیکن اتنا زیادہ ایکسپینسف بھی نہیں ہے تھوڑے سے ایکسپینسف ہے لیکن یہ جو پوالیٹی ہے آپ لوگ یقین کریں کہ آپ لوگ جب یہ لگا لیتے ہوں تو آپ لوگ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے لپس پر کچھ ہے یا نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگ بھول جاؤ گے کہ میں نے کچھ لگا ہے باقی پروڈکٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم لپس پر لگا لیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے ارٹیٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں بار بار فیل ہوتا ہے کہ میرے لپس پر کچھ ہے اور جب ہم کہ جاتے ہیں اور پھر جب واپس آتے ہیں تو جلی سے اپنا میک اپ جو ہے وہ ریموف کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایرٹیشن ہوتی ہے لیکن اس پروڈکٹ میں یہ بات نہیں ہے یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی مطلب ان کے کلرز بھی بہت اچھے ہوتے ہیں ان کی کولٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو ہمیں ایسی چیزیں لینی چاہیے جو ورث بائن ہو کولٹی بھی اچھی ہو بہت زیادہ ایکس پینسیو بھی نہ ہو اور کلرز بھی بہت اچھے ہوں تو یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ہنڈرڈ کا ہے کلرز جو ہے اس کا پرپل ہے اور اس میں نمبر جو ہیں وہ نہیں ہے مطلب باقی پروڈکٹ میں نمبر کی بات ہوتی ہے یہ نمبر ہے یہ وہ نمبر ہے لیکن اس میں نمبر کی بات نہیں ہوتی اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کون سا کلر ہے تو اس کا کلر جو ہے اس کلر کہتے ہیں اس کلر اس کا یہ ہے تو اس میں ہم نمبر کی بات نہیں کرتے اس میں ہم نیمز کی بات کرتے ہیں یہ جو پروڈکٹ ہے اس کا نام ہے ٹرو فل تو بہت ہی پیارا کلر ہے پرپل ہے تو یہ بہت اچھا کلر ہے نیکس ہم بات کر لیتے ہیں اس پروڈکٹ کے بارے میں یہ ریواج کا ہے ریواج یو کے ریواج یو کے سب کو پتا ہے کہ ریواج کمپنی اچھی ہے اور ریواج کے باقی پروڈکٹ بھی ملتے ہیں اس کا نیم جو ہے تو ریواج یو کے ہے پاوڈر میٹ پاوڈر میٹ لپ گلوس اچھا اس کے اب ہم اگر بات کریں تو یہ جو ہے یہ بہت اچھا بہت پیارا کلر ہے نوٹ کلر اس کے کہتے ہیں جو کہ لائٹ براؤن بھی کہ سکتے ہیں یہ بہت پیارا کلر ہے آپ نمبر چیک کریں نمبر جو ہے یہ الیون ہے تو اس کی بھی ٹرائس میں بھول گئی ہوں لیکن یہ اتنے مہنگے نہیں ہوتے جتنے کے اس میں سب سے مہنگا جو ہے یہ مسررت مصبا والا ہے اور یہ کلیزون آج ہوتا تو یہ اٹ لیسٹ 350 400 اس سے زیادہ نہیں ملتا تو یہ تھا ہمارا رواج کا اور رواج کا اچھا اس میں 4.5 ایمل یہ لپلوس ہوتا ہے اس میں یہ پروڈکٹ جو ہے اس کی مقدار 4.5 ایمل ہے تو یہ بھی بہت اچھا نوٹ کلر ہے پھر یہ دیکھیں گلٹر س شائنی تو نیکسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ بھی رواج کی اکا ہے اور اسے کہتے ہے ڈائیمنڈ شائن جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شائن ہے تو اسے کہتے ہیں ڈائیمنڈ شائن لپ گلوس پل پل شائن کو بڑا کیا جا رہا ہے تھرو انجیکشنز اور بہت ہی چیزیں آگئی ہیں لپس کو انہینس کرنے کے لیے لپس کو بڑا کرنے کے لیے پلم کرنے کے لیے تو یہ جو ہے یہ لپ لوز جو ہیں تو یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے یہ آپ کے لپس کو بڑا کر دیتا ہے جو آج کل فیشن میں ہیں چل رہا ہے کبھی بڑے ہوتے ہیں تو کبھی پتلے ہوتے ہیں تو آج کل لپس کو بڑا کیا جا رہا ہے اچھا تو یہاں ریکھ لیں یہ ایٹ ایمل کی بوٹل ہے اس میں ایٹ ایمل ہمیں ملتا ہے ایٹ ایمل اور تری ڈی گلیٹرینگ فیکٹر جو ہے تو یہ اس میں شائن ہے اس کو کہتے ہیں اچھا پھر نیکسٹ پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں نیکسٹ پروڈکٹ ہمارا کونچا ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہے ٹاپس اس کا نیم مجھے بہت پسند ہے ٹاپس ٹاپس کاسمیٹکس لپ گلوز یہ دیکھیں ٹاپس نیم بس مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ ٹاپس ہیں کلر اس کا یہ ریڈش ہے اور نمبر اس کا چیک کریں سکسٹی نمبر ہے اس کا تو یہ کلر جو ہے تو یہ بھی بہت اچھا ہے ٹاپس کا جو یہ لپ گلوز ہے ریڈ ریڈ لپ گلوز ہے اور یہ اس کی یہ کولیٹی میں بھی بہت اچھا ہے اور یہ لگانے میں بھی بہت اچھا ہے منس کولیٹی اچھی ہے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ ووٹری ہے اس طرح ووٹری نہیں ہے کہ یہ بہ جاتا ہے لیکن جب ہم لپس پر لگا لیتے ہے تو بہت بہت زیادہ پانی پانی والا فیل آجاتا ہے کہ میرے لپس پر کوئی پانی لگا ہوا ہے اور یہ لپس پر پانی کی کمی کو ختم کر دیتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے یہ تو یہ ریڈ ہے نمبر اس کا سکسٹی ہے اور لگانے میں یہ بہت زیادہ ڈارک نہیں ہے پیگمنٹ اتنا نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو لگا لیں تو یہ آپ کی لپس پر ووٹری آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میرے لپس پر کوئی ووٹر لگا ہوا ہے تو یہ لپس کے لیے بہت اچھی بات ہے یہ سارے پروڈکس یہ سارے لپ گلوز میں نے آپ لوگ کو بات کرے تو کلر وائز اچھ ہیں کوالیٹی وائز ہم بات کرے تو کوالیٹی ان کی اچھی ہے پھر پر پریس کی بات کرے تو پریس بھی اتنے زیادہ بھی نہیں ہے تو وائٹ فور وائل ترمیان میں جو ہے تو وہ کول آگئی تھی معذرت چاہتی ہوں ترمیان دوبارہ شروع تو اب بات کر لیتے ہیں ان کے سوچز کی اب سارے سوچز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ان کے سوچز جو ہیں وہ کس طرح ہیں مسار اتمیز با کا یہ لپ لوس ہے اس کا میں آپ لوگ کو سوچ دکھا دیتی ہوں سوری یہ دیکھیں اس کا بریش جو ہے بہت زیادہ سوچ ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سوچ سوچ اتنا لائٹ ہے یہ اتنا لائٹ ہے کہ آپ لوگ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ میرے لپس پر کچھ لگا ہوا ہے تو انتہائی لائٹ ہے اور سمیل 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 تو آپ لوگ چیک کریں اس کی مطلب یہ چیک نہیں کر سکتے لیکن آپ لوگ اپنا لے کے اس کو سمیل کریں تو سمیل بہت اچھا ہے کھانے کو دل کرتا ہے کہ ہم اس کو کھا لیں پیاری خوشبو ہے سمیل ہے پھر ہے ریواج یو کے یہ ریواج یو کے نہیں ہے ریواج کا ہے تو نود کلر ہے اب اس کو ہم سوچ کر دکھا دیتے ہیں یہ بھی ڈرائ ہے میٹ ہے میٹ یہ دیکھیں اس کا بھی بہت پیارا کلر ہے میٹ ہے تو یہ بھی میں یوز کرتی ہوں یہ بھی کلر مجھے بہت اچھا لگا ہے پھر کرتے ہیں اس کے بارے میں بات جو کلیزونا کا ہے تو اس کو میں چیک کروا دی ہوں اس کا پیکیزنگ مجھے بہت پسند ہے چھوٹا سا ایک بوٹل ہوتا ہے جو بہت ہی پیارا ہوتا ہے چلیں چیک کریں یہ دونوں کلرز آپس میں کزنز ہے یا بہن بھائی ہے پتہ نہیں لیکن ہے بہت ہی قریب رشتہ دار دیکھ لیں دونوں میں تھوڑا سا پرک ہے یہ بھی ڈرائی ہیں ڈرائی ہیں پیکیزنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو مینی بوٹلز ہوتے ہیں وہ بڑے پیارے ہوتے پھر یہ جو ہے یہ ڈرائی نہیں ہے یہ تھوڑا سا ووٹری فرم میں ہوتا ہے مطلب یہ بہتا نہیں ہے لیکن جو فیلد ہوتی ہے تو وہ ووٹر ہوتی آپ جب اس کو لپس پر لگاتے ہیں بڑا مزا آتا ہے کیونکہ یہ ووٹری سا فیلنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر ہے اور جتنا آپ لوگ لگائیں گے اتنا ہی انہینس ہوگا اس کا کلر تو یہ بہت اچھا ہے کلر بھی اچھا ہے تو نیکسٹ ہے ہمارا یہ والا یہ بھی رواج کا کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ شائنی سا ہے چکر ہے تو یہ تھے ہمارے سارے کلر جو بہت ہی پیارے تھے اور ایک ٹپ میں آپ لوگ کو دیتی ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہوں آپ لوگ کے پاس کوئی ڈارکر شیپ ہو شیڈ ہو ساری ڈارکر شیڈ ہو ڈارکر کلر ہو اور آپ لوگ چاہتے ہے کہ وہ میں نے تو اتنا جو ہے تو ایکسپنسیب لیا ہے تو یہ اب ڈارک ہے میں یوز نہیں کرتے یا آپ لوگ اس کو یوز بھی نہیں کرتے تو کیا بات ہو دی ہے کہ ہمارے سارے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں آپ لوگ نے پیسو کو ضائع نہیں کرنا پیسو کو ضائع بلکل بھی مت کریں آپ کیا کریں یہ لپ کلوس ہیں آپ لوگ چاہتے بہت ہی آسان ٹھپ ہے اس میں تھوڑا سا بیس جو ہوتا ہے اس کو ڈالے بیس جو ہوتا ہے فاؤنڈیشن جو ہوتا ہے میں فاؤنڈیشن کی بات کریں کہ تھوڑا سا فاؤنڈیشن لے لے لیکوڈ فاؤنڈیشن اگر ہو تو بہت اچھا ہے میٹ ہو تو بھی اچھا ہے مطلب سٹک فارم میں جو ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈالے اور اس کو خوب اچھی طرح مکس کریں تو آپ لوگ پھر چیک کریں اس کے کلرز کو یہ تھوڑا سا لائٹ ہو جائے جتنی قوانٹیٹی میں آپ لوگ ڈالو گے تو اتنا ہی لائٹ ہوگا تو اس کو لائٹ بھی کیا جا سکتا ہے مجھے تو یہ والا کلر پسند ہے لیکن اگر آپ لوگ کو پسند ہے کوئی اور کلر تو آپ لوگ ایکسپیرمنٹ بھی کر سکتے ہوں اس میں اگر آئی شور آئی شیڈوز جو ہوتے ہیں آئی شیڈوز میں ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں اگر آپ لوگ کو آتا ہے کون کون کلرز مکس ہو کون کلر بنتا ہے بچپن میں ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں کلرز میں جو رائنگ میں ہوتے ہیں پہلے ایک کلر لگا لیا اس کے اوپر دوسرا کلر لگا یا تو ترد کلر ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے بہت ہی حیرانگی کی بات ہوتی ہے بچپن میں یہ کس طرح کلر بن گیا تو اگر آپ لوگ کو ایکس پرینجمنٹ آتے ہیں اور آپ لوگ جانتے ہو کہ اسے کون سا کلر بنائے گا تو آئی شیڈو جو ہیں وہ آپ لوگ گیوز کر سکتے ہو تو آئی شیڈو جو وہ کسی چیز کے ذریعے ہٹا دیں مطلب رب کریں اور آئی شیڈو پاوڈر جو ہوتا ہے تو اس میں الٹ کریں پھر اس کو اچھی طرح مکس کریں تو آپ لوگ کا تر جو ہے تو کلر بن جاتا ہے اور آپ لوگ کے پیسے بھی جایا نہیں ہوں گے آپ لوگ وہ چیز بھی یوز کر سکتے ہیں پھر تو یہ چیزیں ایکسپریمنٹس کرنا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے تو ایکسپریمنٹس کر لینا چاہیے ایکسپریمنٹس کی سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیلنٹ کا بھی پتا چلتا ہے اور ہمارے پیسے بھی زیادہ نہیں ہوتے اور یہ سارے لپ گلوز کلرز تھے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیے سوچز ہیں آپ لوگ سوچز چیک کریں یہ فائف کلرز تھے جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ میں یوز کرتی ہوں ڈیلی روٹین میں بھی یوز کرتی ہوں اور یہ دیکھیں سارے جو لپ گلوز ہیں بوٹل بہت پیارے ہیں مجھے وہ چیزیں اچھی لگتی ہے جو پریزنٹیبل ہو مطلب آپ لوگ جتنا بھی کانہ اچھا بنائیں لیکن پریزنٹیشن اچھی نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو آپ کوئی چیز پریزنٹ کرے وہ پریزنٹیبل نہ ہو اس کے اوپر کانے پر تو بہت سارا دھیان دیا گیا ہو لیکن اس کے پریزنٹیشن پر نہ دیا گیا ہو تو پھر ہمیں وہ کانہ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا کہ پریزنٹیبل کانے کی بات ہوتی ہے تو پریزنٹیبل چیزیں اچھی ہوتی ہیں مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے جس نیل صاحب تھے اس نے کہا تھا یہ ان کی بات ہے کہ نماز جو ہے وہ پریزنٹیبل ہونا چاہیے ہمیں اچھے طریقے سے نماز پر لینا چاہیے تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں میڈیسن خرید رہا تھا سامنے دو دکانے تھے دو دکانے تھی تو ایک دکان جو تھا وہ بہت شیشو والا تھا اور بہت مطلب ہائی فائی تھا نیا بنا ہوا تھا ایک سائٹ پر ایک تھا لیکن مطلب پرانا تھا اور پرانے کی بات نہیں ہے لیکن وہ خوبصورت نہیں تھا خوبصورتی کی بات کی جائے تو خوبصورت نہیں تھا تو میں نے دونوں کو دیکھا لیکن میں جو میں جو دا تو میں وہ جو بہت ہی اعلا دکان تھا جو ہائی فائی تھا بہت اچھا تھا گلاس لگی ہوئی تھی تو اس میں چلا گیا کیونکہ اس میں اٹریکشن تھی تو بات جو ہے اٹریکشن کی ہوتی ہے تو اٹریکشن جو ہے نماز میں بھی لانا چاہیے کہ وہ پریزنٹیبل ہو تو انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی جو چیزیں پریزنٹیبل ہوتی ہے تو ہم اٹریکٹ ہوتے ہے اٹریکشن ہوتی ہے اس میں ہر ایک بندہ جو ہے تو اٹریکٹ ہوتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو لپ کلوزز کے بارے میں تھی اور بہت سی ہوں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ مجھے کس چیز پر کس ٹوپک پر بنانی چاہیے تو آپ لوگ کو ملے گا بہت سارا کچھ ہمارے اس چینل پر دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ پسند اگر آئے تو بہت زیادہ شکریہ اگر پسند نہ آئے تو کمینٹ کر سکتے ویڈیو ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگا آپ لوگ اس طرح نہیں کرنا چاہیے اس طرح کرنا چاہیے تو میرے لئے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے جب کوئی مجھے بتا دیتا ہے کہ اس طرح مت کرے اس طرح کرے تو انسان اس میں بہت زیادہ پھر محنز کرتا ہے آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ سبسکرائب اگر نہیں کیا تو آپ لوگ سبسکرپشن کریں میرے چینل کو لائک کریں لائک جو ہے تو ایک سیکنڈ کا کام ہوتا ہے تو آپ لوگ لائک کیا کریں کمنٹ بھی کیا کریں تو آپ لوگ کے ایک سیکنڈ سے ایک مطلب ٹیپ ملے گا مجھے بہت خوشی ہوگی تو آپ ضرور سبسکرائب کریں شیئر بھی کرنا مد بھولیں شیئر بھی کریں تو دیکھنے کا بہت شکریہ اور ٹائم دینے کا بہت شکریہ نیکس ٹائم پھر کسی اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے موسیقی موسیقی